ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے گوجرہ شہر کے ارسلان نامی بچے گئی جو کہ ایک قریب گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور جو کنگیاں بیچ کر اپنے گھر کا گزارہ کرتے ہیں آج ان کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کنگیں لے لو پجاز کے دین لے لو میر بانی دیاری پر نگر جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ شازیب سلطانی حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ جب میں نے یہ آج یہ واقعہ دیکھا تو قسم سے دل خون کے انصور ہویا اور بڑا ہی افسوس ہوا کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کے اچھے بچے جو ٹائلنٹ یافتہ ہیں لیکن انہیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے گھر کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ آگے نہیں آسکتے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہاں ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اگر یہ بچے آ جائیں تو انہیں آگے لے کر جائے جا سکتا ہے جس کا نام ہے ایف بی سٹوڈیو فیاز باہو جو ہر حال میں اس طرح کے مصوم بچوں کو اور اس طرح کے ادنا سنا خانوں کو جو شوک رکھتے ہیں حضور کینات کا لیکن وہ پیسوں کی وجہ سے یا مجبوریوں کی وجہ سے آگے نہیں آسکتے تو اسی طرح میرے ساتھ جو بچہ اس ٹائم بیٹھا ہے یہ بازار کے اندر کنگے بیچنے والا ہے کنگے اور شاپرز بیچتا ہے تو جب میں نے میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ نات پڑ رہا تھا جو میرے دل میں اتر گئی اور مجھے بڑا اچھا لگا میں نے سوچا چلو یار کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو کو شیئر کیا جائے تاکہ اس کی کوئی حلپ ہو سکے تو ارسلان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ یہ کنگے بیچنے کی وجہ کیا ہے کیوں بیچتے ہیں گھر کا کریانی اترتا تو پھر میں یہ کنگے بیچتا ہوں تو نات کا شوق کیسے آپ کو نات کا مجھے پچھلے سال کا شوق ہے نات میں شوق سے پڑتا ہوں اچھا ماشاءاللہ چلیں اللہ پاک آپ کے شوق کو اس کو مزید دبالا کرے تو چلیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو ایک دو اشاعر آپ سنا دیں کسی بھی نات کے جو آپ کو دل سے اچھی لگتی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ناظرین سن رہے ہیں جب آپ کی نات آکے سنیں تو ان کے سینوں کے اندر آپ کی آواز اتر جائے تو ہمیں کو یہ ایک دو اشاعر سنیں بسل اللہ علیکہ یا رسول اللہ بسل ملیکہ یا حبیب اللہ او چاتارا نسیب باندہ ایک وری جے پچھلے سنا ہاں لگری باندہ کلی اپنی کلی اپنی سجائی بیٹھا آسم دینی دلائی بیٹھا میرے ویڑے حضور اپنے میرے ویڑے حضور اپنے میتائی میں فل سجائی بیٹھا لکھیا ناتاں پڑھیا ناتاں کر کے ہوں کمائی بیٹھاں خیر املا تو کانی بلے تیری رحمت دی بلے بلے عرشی اپنا عرشی اپنا ہے حبیبہ بات اپنی بنائی بیٹھاں جب نات پسند آئے ہو گئی نا تو اب ہم یہ نات کو شیئر کیجئے اور کمینٹر کو ری کیجئے تو سوٹ کرنا نہ بھولیں جی میرے بنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سواد کیا انہوں نے نات بھی سنائی ہے قسم سے بڑی پیاری آواز ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کے اندر اس طرح کے ٹیلنٹ کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کا بیڑا جو میں نے اپنے سر پر اٹھایا ہے اور کیونکہ میرے مرشد پاک سلطان فیاضل حسن سروری قادری صاحب جو انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے ہم تو وہی کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو خود ایک بہت بڑے گریبوں کے مسیحہ بن کر کھڑے ہیں پوری دنیا کے اندر تو انشاءاللہ میں نیکسٹ بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاکستان کا ہر تیسرا بچہ ان کی طرح کنگے بیچ رہا ہو بزار کے اندر شاپر بیچ رہا ہو یا مانگتا پھر رہا ہو لیکن یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ نے بھی جہاں تک ہو سکے میں ان کے گھر والوں کا نمبر مینشن کر دوں گا نیچے اور اس کے علاوہ ایپ بی سٹوڈیو کا نمبر ساتھ مینشن ہوتا ہے آپ کسی بھی بچے کے لیے اپنا حق اگر بیجنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا حق ان تک ضرور پہنچے گا اگر آپ بیجنا چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا تو آخری بات اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ارسلان صاحب آپ اگر کوئی ناظرین سے ہمارے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں آخری بات تو انہیں ضراب کر دیں گے جی میں ادھر ٹیشن چوک پر ہوتا ہوں اور دوزی میں ادھر کنگیاں بھیجتا ہوں آپ کو نہ سننی ہو تو ادھر آجنا جی یہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ میں ٹیشن چوک میں روزانہ ڈیلی ویس پر میں کنگیں بیچ رہا ہوں لیکن انشاءاللہ آج کے بعد نہیں بیچیں گے کیونکہ میں انشاءاللہ جو میری ان کے ساتھ آج یہ مجھے فرس ٹیم ملے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو سپورٹ کریں تو شاید آپ کے ویڈیو کے لائک کرنے سے یا شیئر کرنے سے اور کومنٹ کرنے سے کافی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس ویڈیو کی وجہ سے انہیں بہت کچھ مل سکتا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ